اردو مضمون نیا سال نیا سال انگریزی کلنڈر کے مطابق یکم جنوری کو نئے سال کے طور پر منایا جاتا ہے مبارک بات، گریٹنگ کارڈز، تہائف کا تبادلہ ہوتا ہے لوگ اس دن سیر کے لیے جاتے ہیں اور ترہاں ترہاں کی تقریبات کرتے ہیں لوگ گروپوں میں جمع ہو کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیتے ہیں نیا سال ہمیشہ ہم سب کو آگے بڑھنے کا درس دیتا ہے ایسے تو نیا سال پوری دنیا میں مختلف دنوں میں منایا جاتا ہے اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں نئے سال کا آغاز مختلف اوقات میں ہوتا ہے لیکن انگریزی کلنڈر کے مطابق یکم جنوری کو نئے سال کا آغاز سمجھا جاتا ہے 31 دسمبر کو ایک سال کی اختتام کے بعد نیا انگریزی کلنڈر سال یکم جنوری سے شروع ہوتا ہے اس لئے یہ دن پوری دنیا میں نئے سال کے آغاز کے لیے ایک تہوار کے طرح منایا جاتا ہے چونکہ سال نیا ہے اس لئے اس کا استقبال نئے امیدوں نئے خوابوں نئے مقاصد نئے خیالات کے ساتھ کیا جاتا ہے نئے سال کو منانے کے پیچھے یہ عقیدہ کار فرما ہے کہ سال کا پہلا دن جوش و خروش سے منایا جائے تو پورا سال اسی جوش و خروش اور خوشی کے ساتھ گزر جائے گا نئے سال کی خوشی میں کئی مقامات پر پارٹیوں کا احتمام کیا جاتا ہے جن میں ڈانس گانے اور لذیذ پکوانوں کے ساتھ ساتھ تفریحی کھیلوں کے ذریعے بھی تفریح کی جاتی ہے کچھ لوگ نئے سال کا آغاز مذہبی پروگرام ملکت کر کے خدا کو یاد کر کے کرتے ہیں نئے سال ایک نئی شروعات کی علامت ہے اور ہمیشہ ہمیں آگے بڑھنا سکھاتا ہے پرانے سال میں ہم نے جو کچھ بھی سیکھا کیا کامیاب یا ناکام ہوئے ہمیں ایک نئی امید کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے جس طرح ہم پرانے سال کے اختتام پر غمغین نہیں ہوتے بلکہ نئے سال کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں اسی طرح ہمیں زندگی میں ماضی کے بارے میں غمغین نہیں ہونا چاہیے جو گزر گیا اس کے بارے میں سوچنے کی بجائے آنے والے مواقع کا خیر مقدم کریں اور ان کے ذریعے زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں نیا سال اپنے ساتھ نئی امیدیں نئے مقاصد نئے وعدے نئے خواب لے کر آتا ہے لوگ اپنے آپ سے کچھ نئے وعدے کرتے ہیں اور آنے والے سال میں ان وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ اگر نئے سال کا پہلا دن اچھی اور خوشی سے گزرا تو آنے والا پورا سال خوشی سے گزرے گا لوگ اپنے اہد تیکھ کرتے ہیں کہ آنے والے نئے سال میں وہ کون سی نئی چیزیں کریں گے